ہیلو فرنڈز میں مہد آج آپ سب کے سامنے ایک نئے ایگزام لے کر رہے ہیں جو ریلیٹیڈ ہے ڈی ایس ایس بی کے ٹی جی ٹی انگلیس سبجیکٹ کا جو ایگزام ہوا تھا اس کے ارثمیٹک کا بھی پڑی ہے ٹھیک ہے اس کے ارثمیٹک کو سولڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوسن اپنا تبھر ہوا ٹھٹی ون کیا بھولا کی لینڈ و بریج بریج کی لینڈ ہے جو کی ترین سے ایک سو تیس میٹر لنبی ہے تو تو اس میں ترین کتنی لنبی ہے اگر آپ چیک کروں گے تو 132 میٹر کی تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں کو سن کو ٹھیک ہے ون تھرٹی میٹری کی کیا ہے ٹرین ہے آپ کی ادھر کو ٹھیک ہے اور جو کی سپیڈ یہ ہے اور ٹیس سیکنڈ میں بریج کو کروز کر دیتی ہے تو فارمولا کیا ہے کہ بریج کی لیندھ میں بیمان لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ٹرین کی لیندھ پلس بریج کی لیندھ کتنی ہو جائے گی ون تھرٹی پلس بی دیوائیڈ بیس سپیڈ کتنی ہے فورٹی فائی کلومیٹر کتنی سیکنڈ میں طور کر دیتی ہے تھرٹی سیکنڈ میں کلومیٹر کی وجہ سے کلومیٹر پر آور سپیڈ ہے نا کلومیٹر پر آور تو اس کو سیکنڈ میں چینج کرنے کے لیے ہم کس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹی نپون پھائیب سے ٹھیک ہے تو سول کریں گے تو چھتی ہے چھتی ہے چھتی ہے ٹھیک ہے ٹین سے پندرہ تو کیا جائے گا ایک سو تیس پلس بی is equal to پندرہ پیچھتر 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 بنا پر آچ کیا جائے گا ایک سو تیس پلس بی is equal to تین سو پیچھتر ٹھیک ہے پاپا پیچیس اور پانچ ساتے پہتیس تین سو پیچھتر ٹھیک ہے تو بی کی لیندھ کتنی آ جائے گی تین سو پیچھتر مائنس سیکسو تیس آپ کے آنسر جائے گا پانچ چار دو دو سو پانچ تالیس آپ کا رائٹ آنسر ہوگا سی اوپسن اوکے تو نیسٹ کوشن چیک کرتے ہیں 40 سیکنڈ بولا گی دو ٹرین ہیں اپوزیٹ ڈاریکشن اپوزیٹ ڈاریکشن کیا بتایا تھا میں نے سپیڈ کیا ہو جائیں گی پلس ہو جائے گی ٹرین ون پلس ٹرین ٹو انسی سپیڈ کیا ہو جائیں گی ایڈ ہو جائیں گی سپیڈ اوپسن 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 اپوزیٹ ڈاریکشن میں ان فلوٹ فورم انسر ٹوانٹی سیکنڈ 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 اندھے کروش ایچ ادر ٹوانٹی تھری سیکنڈ اس نے نائی بریز کی لیندھ بولا نائی ٹرین کی لیندھ ٹھیک تو اس کو ہم کس سے کریں گی مکسٹر انڈ لگیشن سے کر دیتا ہے تو سپیڈ جو ہوتی ہے سپیڈ وہ انورسلی پروپورسنل ہوتی ہے ٹائم کے ٹھیک ہے انورسلی پروپورسنل کس کے ہوتی ہے ٹائم کے تو اگر میں ستائیس سیکنڈ اور سترہ سیکنڈ آگے لوں ٹھیک تو ریشو نکالنا ہے نا تو فرسٹ کا یہ ہو گیا سیکنڈ کا یہ ہو گیا تو یہ تو آگے سپیڈ اور اب آجے گا کیا ٹائم ایتر تو ٹوٹل سپیڈ کیا ٹھیک ٹونٹی ٹھیک اللیگیشن سے کرو گے تو یہ کتنا آجے گا ٹھیک یہ کتنا آجے گا ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ تو فرسٹ ٹرین ہے یہ شیکنڈ ٹرین ہے تو فرسٹ ٹرین کا شیکنڈ ٹرین سے ریشو کیا ہوگا ریشو کرتے ہیں ٹھری ٹھری ریشو ٹو آپ کا کیا جائے گا سے آنسر آجے گا بھی اپسن تھرڈ کو سن بولا گی what is the train of running train ٹھیک ہے crossing end of the train 180 میٹر long train بولا گی ایک کی لیندھ نہیں دے رہے کہ تو L مان لو دوسرے کی 180 میٹر ہے تو opposite direction میں کر رہے ٹرین تو سپیڈ کیا ہو جائے گی دونوں کی سپیڈ کیا ہو جائے گی S1 پلس S2 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ریلیٹی سپیڈ دے رہے کی اس نے 150 کلومیٹر اور یہ دونوں ایک دوسرے کو نائن سیکنڈ میں کور کر رہی ہیں تو پوچھا یہ کہ چار اپسن میں سے ہم یہ کریں گے کہ اس کو نکالنے کے لئے ہمیں کون سا اپسن بیٹر رہے گا بولا کی first alone sufficient کیا ایک sufficient رہے گا نہیں رہے گا کیونکہ فارمولا کیا کہتا 43 کا کی time تو ہمیں separate چاہیے ٹھیک ہے تو s1 plus s2 کی value دے رہا کی 150 sorry دوسرہ بولا کہ 9 second میں cross کر رہے تو 9 second میں time کتنا دے رہا ہے 9 second میں تو یہ option غلط ہو جائے کیونکہ ایک الا first option نہیں first part نہیں چاہیے دوسرہ میں کیا second تو نہ چاہیے either one یا ان میں سے ایک چاہیے ان میں سے ایک بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں دونوں چاہیے تو last option d op کا right answer ہو جائے گا next question 44 44 44 کیا کہ 44 کی ایک این ڈو ہے بڑا کن 15 ڈیج ٹھیک ہے بی 20 ڈیج ای بی مل کے کام کو پندر پیس دن میں کر رہے ہیں ساٹھ تو پندر چک اور یہ اس کی فیسینسی تری ٹھیک ہے تو اب بولا کی دونوں مل کر کیا کر رہے ہیں چار دن میں کام ختم کر رہے ہیں سوری چار دن کر رہے ہیں تو دونوں مل کے کام ساتھ بھنا چاہ کتنا ہو گئے ٹونٹی ایٹ تو ریمیننگ ورک کتنا ہو ساٹھ تھا ریمیننگ ورک اٹھائیس کام ہو چکا تو کتنا بچا ساٹھ مائنس ٹونٹی ایٹ 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 ٹھیک ٹھیک گیا تو دین دا فریکشن بتانا کی ورک کتنا بچا میرا کتنا بچا ٹھرٹی ٹو بچا کس میں سے کمپلیٹ کتنا ساٹھ تو کٹ کر دو چار سے آٹھ چار اٹھ بچے پندر آٹھ بٹے پندر آپ کا آٹھ آنس ہوگا ڈ اوپسن 45 کوشن کیا کہ رہا ہے کی بولا کہ ایک سٹور ہے جس میں جس کا پروفٹ 320% اس کے کوشٹ پہ ہے تو اگر میں سی پی سو مان لوں تو ایس پی کتنا ہو جائے گا 320% ایکسٹر تو 320% کو جوڑ دوں تو 420 آپ کا ٹھیک ہے اب بولا کہ سیلنگ پرائس اگر سپی 25% انکریز ہو گئی تو 25% انکریز ہو گئے تو کتنا ہو گئے 125 اور ایس پی کیا ہے کونسٹ ہے مطلب اتنا ہی ہے چار سو پی تو کتنے ہوگا اس پی پر اپروکشمیٹلی بتانا مطلب انصر کچھ اور جائے گا تو آپ اس کا ڈیفرینس چیک کرو گئے تو کتنا آئے گا 5 9 2 295 ڈیفرینس ہے کس پہ ہے سی پی پر ہے گنا میں 100 اس کو سوال کر ہو گئے تو آپ کا انصر جائے گا اپروکشمیٹلی 236 اگر آپ سوال کرنا چاہو تو سوال کر سکتے ہیں 25 پچیس چوک پچیس چلا جائے گا 5 اور 9 59 into 4 236 تو 236 پر سنٹ جائے گا لیکن کس کے نزدی ہے تو 236 پر سنٹ کس کے نزدی ہیں only 250 کے نزدی ہے تو آپ پہ انصر کیا جائے 250 ڈائٹ انصر ہوگا اگلا question check کرتے ہیں کہ present age of Samir and Anand بولا کہ Samir اور Anand کی present age کا ratio 5 ratio 4 ہے زمیر کی age کیا ہوگی 5 x شمال اور 4 x کی Anand کی ٹھیک ہے تو بولا کہ 3 سال بعد 3 سال بعد ہے hence کا مطلب بعد ہوتا ہے their age will become تو ٹھیک ہے 3 سال بعد ان کی age کا ratio کیا جائے کہ 1 9 ہو جائے ٹھیک ہے تو Anand کی presentation بتانے ایج کتنی ہے 4 x تو 4 x کی value نکال لیں تو cross multiply کریں 45 x plus 27 is equal to 44 x plus 33 تو 44 x ادھر لیں تو x بچا کھال لیں 27 گذر لیں جائیں تو 6 بچا x کی value اچھے تو Anand کی present age نکال 4 x 6 کی جائے 24 آپ کا right answer ہوگا a option right ہوگا 47 بلا کہ یہ gross سر ہے جو بیچ رہی ہے 1 2 3 1 2 3 4 5 5 consecutive month بولا 6 month میں وہ کتنا بیچ ہے تا کی ایوریز 65 ہو جائیں تو 6 month کی ایوریز کتنی 65 تو سم کتنا آجائے 6 65 تو آپ اس کا سم آئے 0 0 36 39 اجار total سم آئے گا بولا 5 consecutive month کے rate دے رکھے ہیں تو کچھ نہیں کرنا یہ سب کو جوڑ کے پلس 6 9 2 7 پلس 6 8 5 پلس 7 2 3 0 پلس 6 2 6 5 6 6 2 ان کو جوڑ گے اس میں سے مائنس کرنا ہے 49 000 میں چاہیے تو کیا کریں گے 49 000 1 1 2 1 2 سب سم جائے گا 34 9 4 300 9 ٹھیک ہے تو آپ مائنس کرو گے تو کیا آئے گا ون نائن نائن فور فور نائن نائن ون آپ کا انسر ہو جائے گا پورٹی شائن کا اے ٹھیک ہے تو اپنا نیکسٹ خوصے کرتے ہیں بولا یہ گریٹ ایس نمبر بتانا ہے چار ڈیجیٹس کا ٹھیک ہے جو کہ ڈیویزیبل ہے پندرہ پچیس چالیس پچیتر تو کیا کرنا فورٹی ایٹ پندرہ پچیس چالیس پچیتر ٹھیک ہے اس سے سارے ڈیویزیبل ہونے والے چار رنگوں کا بڑا نمبر بتانا ہے تو آپ چیک کرو تو ان کا لسیم کتنا جائے گا چھے سو تو وہ جو نمبر آئے گا وہ چھے سو کی ملٹیپلائی ہوگا چھے سو انٹو انٹ این کی جگہ میں 1,2,3,4,5,6 کچھ بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو جو بھی option میں چھے سو سے ڈیویزی ہوگا وہ آپ کا آنسر ہوگا یہ چھے سو ڈیویزی ہوگا دیکھنا دو جیرو سو دو جیرو چھے کم چھے نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا چھے سے ڈیویزی ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا تو option سی آپ پر چھے سو سے ڈیویزی ہو جائے گا اگر کروگے تو سوڑا complete انسر ٹھیک ہے تو سی اپسن آپ پر right ہوگا next question 49 بولا کی product of two number each ٹھیک ہے دو number product لے رکھا میں نے بولا کی two product number of two product of two number یعنی کی first number گنا second number is equal to formula to hcf into lcm ٹھیک ہے تو ان دونے product کیا 4107 is equal to hcf کیا 37 into lcm میں کیا مانوں گا first کو hcf مان لوں second کو lcm مان لوں تو ہمیں lcm ہی نکالنا ہے چلی تو 37 سے ڈیوارڈ کریں گے تو کیا جگہ lcm تو 37 سے ڈیوارڈ کریں 37 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 lcm کتنا ہے 111 کیونکہ 111 اور 37 کوئی بھی hcf نے چھوڑتا ہوں only 111 اور 37 تھوڑے گا تو آپ first number to 37 second number 111 تو پوچھائیں بڑا number کون سا بڑا number 111 لیٹ 10 ڈیوارڈ 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 بنانے اس میں تو پوائنٹ جیرو ٹھیک ہے تین جیرو کا ایک جیرو اور گیا تو دو سوال آر کر تین ڈیجٹس کا یہ چھے ہو جائے گا تو پوائنٹ جیرو سیکس آپ کا رائٹ انسر ہوگا فیفٹی ون کیا بولا کہ رننگ ایٹ سیم کونسٹنٹ ریٹ ٹھیک ہے ایک ہی کونسٹنٹ ریٹ ہے ٹھیک تو چھے الگ الگ مشین ہے سو چھے ایک ہی مشین جو ستر بوٹل پر منٹ بنا رہی ہے تو فیفٹی ون میں کیا ہے چھے مشین ہے جو کہ دو سو ستر بوٹل بنا رہی ہے ایک منٹ کے اندر بوٹل ایک منٹ کے اندر بنا رہی ہے تو بولا کہ دس ہاو میری بوٹل کتنی بوٹل بنائیں گی دس مشین چار منٹ کے اندر ٹھیک ہے تو کچھ نہیں کرنا سیمپل کوسٹن ہے تو میں اگر ایک مشین کی بات کروں تو ایک مشین کتنا بنا دے گی دو سو ستر بٹے چھے دو سو ستر بٹے چھے ٹھیک ہے دو سو ستر بٹے چھے کتنا ہوگا بائیس شکس چھے چھوک چھو بیس چھے پانچے تیس ٹھیک فائیف مطلب ایک منٹ میں ایک مشین ٹھیک بوٹل بنا رہی ہے تو دس مشین کتنی بوٹل بنائیں گی ایک منٹ کے اندر ٹھیک بوٹل چھے مینٹ کے اندر کرنے تو گناہ چھے کر دو تو آپ کو ایک آنسر جائے چھے پانچے بیس چھے 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 سولہ ایک سو آج سی آپ کا سٹوری اچھا دس وہ تو ایک مشین بنا رہی چھے سو پانتالیس سو پانتالیس بوٹل ایک مشین بنا رہی ہے تو دس مشین کتنی چھے سو پچاس منائیں گی چھے سو پچاس گناہ چھے اٹھارہ سو آپ کا رائٹ انسر ہوگا یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ دو سو ستتر بوٹل بنا رہی چھے مشین تو ایک مشین کتنے بنائے گی دو ستتر بٹے چھے یہاں پہ ایک منٹ ہے تو ہم اور کچھ نہیں کریں گے اگر دو منٹ ہوتی تو چھے کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے مطلب یہاں پہ اس کا ٹائم آ جائے گا ٹھیک ہے گناہ میں اوپر کے آئے گا دس گناہ اچھا یہ دس میٹ کے اندر بوٹل بنائیں گی کتنی بنائیں گی ٹھیک ہے تو اس کو سول کرے گا چھے سے پھارٹی فائف تو وہ یہاں ہے نا فورٹی فائف انٹو ٹین انٹو فور تو کتنا ہے اٹھارہ سو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو ابھی میتھڑ آپ کو اچھا لگے آپ کر لینا فیفٹی ٹو فیفٹی ٹو میں کیا بولا تو وارٹر شیرپ تو تین پاچھ ہیں ٹھیک ہے اب اب بولا کی ہاں مچ مکسٹر یہ تو فرسٹ ہو گیا شیکنڈ میں کیا کریں کی ہاں مچ مکسٹر مست بی ڈراؤن آف اور ریپلیس ویڈ وارٹر مکسٹر کو ڈراؤن آف کیا ٹھیک ہے اور ریپلیس ویڈ وارٹر سو دا مکسٹر می بھی ہاف وارٹر اور ہاف شرپ اب دیکھو ہاف وارٹر اور ہاف شرپ کچھ بھی مان سکتے ون بائی ون مان لو چاہیے ٹو بائی ٹو مان لو چاہیے ٹری بائی مطلب مان لو چاہیے ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اب بولا کی جو مکسٹر ہے اس میں وارٹر کی جگہ کس کو ایڈ گیا شرپ کو ایڈ گیا تو یہ فائف ادھر آئے تو ملٹیپلائی فائف ہویا تو کتنا ہے فائف تو یہاں کونٹیٹی برابر تو یہیں بھی برابر ہوگی کیونکہ یہیں بھی فائف سے ملٹیپلائی فائف ٹھیک تو اب دیکھتے ہیں کی وارٹر کتنا مکسٹر ایڈ گیا وارٹر سوری کتنا وارٹر ایڈ گیا سوری مکسٹر ایڈ کرنا نا تو یہ تو ٹوٹل مکسٹر آٹھ یہ ٹوٹل مکسٹر دس کا ہوگی پاس 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 دس ٹھیک تو کتنا ایڈ وارٹ تو 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 بٹے دس کیونکہ مکسٹر ایڈ کرنا دو دو مکسٹر ہوگا دس میں تو کوانٹریٹی کی آئی 1 بائی 5 آپ کا انسر ٹھیک ہے تو 53 53 53 ملگی ایک ٹریزن ہے جو 50% فاشٹر ہے کار سے تو کار کی سپیڈ مال لیتا ہوں سپیڈ آف کار ایچ اگل ٹو سی سی مال لیا اور سپیڈ آف ٹرین کتنی ہوگی سپیڈ آف ٹرین کیا ہوگی سی سے 50% زیادہ مطلب ایک اس کی ہے تو 1.5 سی ہو جائے ٹرین کی سپیڈ ٹھیک ہے تو اب کیا کرے بولا کی 75 کلومیٹر دو جانا تو دونوں ایک سمیہ پہ پہ تھی ہے تو ٹرین نے کتنا ٹائم لیا 112.5 ایک سٹرا لیا جب کی وہ سٹوپ کرتی کرتی گئی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے دونوں نے سیم ٹائم لیا نا تو ٹائم سکار کا ٹائم ٹائم آف کار اس ایک ٹائم آف ٹائم آف ٹرین کیونکہ دونوں نے ایک بر لیا تو ٹرین کیا ہے ٹائم ٹائم 1.5 سی پلس ایکسٹرا ٹائم کتنا لیا 12.5 یہ منٹس ہیں آرن بنانے تو ڈیسی میں لٹانے کا دس اور انٹو ساٹ ٹھیک تو یہ آرن میں چین ہوں تو تو یہ پچیس بائیس سی اس ایکل ٹو یہ 1.5 سی سی ٹائم کٹیں گے تو پچاس آج ہوں تو پچاس سی اس ایکل تو بارہ سے پچیس سے پچیس 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 اور دو ٹھیک ہے اور یہ ساٹ بارہ سے کٹ دیں گے پچ پلس میں پچ بائی چو بیس تو سی ٹی فائی سی مائنس پچاس بائی سی اس ایکل ٹو بٹی چو بیس تو کتنا آیا پچیس بٹی سی اس ایکل تو پچ بٹی چو بیس تو پچ تو سی کی ویلو کتنی آئی سپیڈ آف کار کیونکہ سپیڈ آف کار ہی نکال لے تا پچیس گنا چو بیس آپ کا آنسر آجائے گا کتنا آجائے گا سری پاس گنا چو بیس ایک سو بیس آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اچھا ایک سو بیس آپ کا کس سپیڈ ہے اگر سپیڈ پوس لے تو سپیڈ پوس لے تو 1.5 گنا 120 تو کتنا ہے اب 180 ٹھیک ہے تو سپیڈ آف ٹرین پوس لے چاہیے سپیڈ آف کار پوس لے تو آپ کا دون آنسر بتا جائے تو اس کا اوپشن کیا جائے گا 120 اوپشن ادھا اوپشن اوپشن 52 میں 1 اور 51 لگا دیا اور سای لگا رہے ٹھیک ہے 54 54 کیا کہہ رہے آپ آنس خون شاہ نے جو کی 13900 روپے انیویسٹ کی جو ڈیفرینٹ سکیم میں اے سکیم بی سکیم ٹھیک ہے تو میں ایک میں ایک سکیم لیتا ہوں دوسرے میں کیا مانت مانت سکیم 308 ٹھیک ہے تو چلو نکالتے ہیں سکیم بی میں یہ نکالنا یہ ویلو تو سٹارٹ کرتے ہیں انہوں نے کاؤسن تو اگر میں ایکس 14 ایکس مالو اور دو پرسنٹ کا سونی کومن آجے گے دونوں میں دو بھی کومن ہے سو بھی کومن 14 ایکس پلس تیرہ نو سو مائنس ایکس انٹو گیارہ ٹھیک ہے کس کے برابر ہیں 358 ٹھیک ہے دو سے کٹ کرو گے تو کتنا چلا جائے گئی ہے سترہ 5 4 سترہ چوہن تو چودہ ایکس پلس گیارہ انٹو ایکس انٹو تالیس کتنا ہو جائے گا 1539 جیرو جیرو مائنس گیارہ ایکس اس ایکلو سترہ چوہن انٹو سو یہ سو یہ والا سو در جائے گا تو گناہ سو ٹھیک ہے تو بیسٹ سول کرنا ہے تھری ایکس ہو جائے گا تھری ایکس اس ایکلو سترہ چوہن ڈبل جیرو یہ پلس کا ہے تو مائنس 1539 ڈبل جیرو تو تھری ایکس اس ایکلو کتنا جائے گا دو سو پچیس ڈبل جیرو تو ایکس کی ویلو کتنی آ جائے گے تین سکٹ کرو تین ساتے ایکس کی ویلو کتنی ہے پچیس تر سو تو ہمیں سکیم بی نکالنی ہے سکیم بی کی سکیم نکالنی ہے بی کی سکیم کیا ہوگی تیر آجار نو سو مائنس ایکس ہے نا تو انویسٹ نکالنا تیر آجار نو سو مائنس ایکس تو مائنس پچیس تر سو تو کتنا ہے جیرو جیرو فور سکس سو سٹسو روپے آپ کی انویسٹ کے بین ہے ٹھیک ہے تو نیسٹ خوشن فیفٹی فائیف فیفٹی فائیف فیفٹی فائیف کیا کہہ رہا ہے ایک ریکٹملل پارک ہے جو گی شاٹھ میٹر چالیس میٹر چوڑا ہے ٹھیک ہے بولا کی بولا کی کروس روڈ کی ہیں ٹو کون کرینٹ شیمنٹیڈ کروس روڈ کی ہیں مطلب یہ کوئی پارک ہے ٹھیک ہے ساٹھ چالیس کا تو اس میں سے کچھ ایسا بنا ہے یہ روڈ ٹھیک ہے کروس روڈ ایسا ہوتا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو جسٹ و پارک ایس بن یوز ایز لون جو یہ بچاؤ یہ یہ لبی اچارو پارٹ جو بچ رہے ہیں روڈ کے چارو ترک یہ لون کا یوز ہوا تو ایری آف لون ان سبھی چارو کر ایک کس سو نو سکر میٹر ہے تو ٹرین وٹیز دا ویڈ آف روڈ ویڈ پتہ نہیں روڈ کی کتنی ہو چوڑ آئیں چلو چیک کرتے ہیں بھئی تو ایری آف پارک ایری آف پارک کتنا آگیا تو ساٹھ گنا چھالیس چوبیس سو آگیا اور ایری آف لون کتنا ہے ایک کس سو نو کتنا بچا ون نائن ٹو یہ کیا بچا ایری آف روڈ یہ کیا بچا ایری آف روڈ 291 میٹر سکر اوکے تو یہ تو ایری آف روڈ آگیا جو کہ کس ٹائپ کا روڈ ہے اس ٹائپ کا ٹھیک ہے یہاں پر روڈ ہے پارک اندر اوکے تو میں چوڑ آئی سے بھی کہ ایک سیکس ماں لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ لینڈ کتنی ہوگی چالیس ساٹھ ٹھیک ہے اور یہ کتنی ہوگی چالیس تو تو جو لیٹ آوار ریکٹنگل ہے وہ کیا ہوگا سکسٹی سکسٹی انٹو ایکس اس کے ایری آ اور جو کھڑا ایری آ ہے چالیس انٹو ایکس ٹھیک ہے اور مائنس مائنس کیا کردیں گے اس کو مائنس کردیں گے کیونکہ یہ ایکس ہے یا بھی ایکس ہے تو ایکس کیا جو مائنس کردیں گے اس ایکل ٹو دو سو ایک کیان ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ چوڑائی بتانے ہیں ہم نے چوڑائی کتنی ہوگی یہ جو ایکس کی ویلو نکال لی ہے یہاں سے تو ایکس کی ویلو نکال لیں گے تو ہنڈریڈ ایکس مائنس ایکس سکے اس ایکلتو دو سیکیان تو سائن چینج کردیں گے کیونکہ اپنا جو ایکس سکے وہ اپنے سا پوجیٹیو ہانا چاہیے تو ایکس سکے مائنس ہنڈریڈ ایکس دو سیکیان میں دلائے گا پلس ہو جائے گا دو سیکیان میں is equal to g تو یہاں سے سو فیکٹر بنا لو ایکس سکے مائنس نائنٹی سیون ایکس پلس تھری ایکس تو یہ بھی مائنس تھری ایکس کیونکہ نائنٹی سیون انٹو تھری کیا ہوتا ہے دو سیکیان میں پلس دو سیکیان میں تو پیرس بنا لو تو ایکس مائنس نائنٹی سیون مائنس ثری بہر تو ایکس مائنس نائنٹی سیون ٹھیک ہے تو ایکس کی یہاں سے دو ویلو آئے گی کیا کیا ثری اور نائنٹی سیون آئے گی تو نائنٹی سیون تو ہم لیں گے نہیں کیوں نہیں لیں گے کیونکہ جب لمبا ہی ساٹھ ہے اور چوڑا ہی چالیس ہے تو اس ایکس ہم نے لینی نہیں تو یہ تو ہو گیا کٹ ٹھیک ہے تو یہاں سے ایکس کی ویلو کتنی آگی ثری تو جو ویٹھ ہے وہ کیا ہو جائے گا آپ کی ثری میٹر کی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پچپن میں بھی اپسن رائٹ ہوگا نیکسٹ کوسن کرتے ہیں 56 چھوٹا ہی کوسن ہے ایک جنرل نولیج کا کوسن ہے ایک گھنٹے میں شیکنڈ کتنی ہے ایک شیکنڈ بٹے ساتیس سو کیونکہ ساٹھ گنا ساٹھ تو یہ آپ کا کتنا آ جائے گا لاسٹ اپسن آئے گا 0.000126 یہ تو جنرل نولیج کا کوسن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ایسی چھوٹی چھوٹی بات ہے ٹھیک تو 57 کریں گے 57 بولا گے ایک ٹینک ہے جو تین پائپ سے فیل کر رہا جو چل رہے ہیں فرسٹ ٹو پائپ اپننگ سیمیٹلی فیل دا ٹینک ان سیم ٹائم ڈورنگ ویس ٹا ٹینک اس فیلڈ بائی تھرڈ پائپ بولا گے دو پائپ ہیں وہ ایک ٹائم جس یعنی سیم ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں جو کی ایک ایک سٹر ٹائپ ان دونوں کو برابر یعنی ان دونوں کا ٹائم یعنی ان دونوں کا جوڑ کے اس کا ٹائم برابر ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان آگے بولا گے داس سیکنڈ پائپ فیل دا ٹینک فائف آرز فاسٹر اگر میں اے کا ایکس مان دو تو بی کا کیا ہو جائے گا بی کا کیا ہو جائے گا جلدی بڑھا تو پانچ کم لے گا پانچ گھنٹے کم لے رہا تو سی اور تاب فور آرز لیس دن تھرڈ پائپ تو سیکنڈ پائپ کے بارے میں بات کریں تو سیکنڈ پائپ ایکس مانس فائف تھا اور چار اور کم لے رہا تو مانس فور اور جائے گا ٹھیک ہے تو سی کا کتنا ہو جائے گا ایکس مانس نائن یہ ایفیشنسی ہے ٹھیک ہے تو میں ایک ٹینک کو پورا فیل لے رہا ہوں تو ایک پورا فیل کرے گا ایکس میں اور ایک ایکس مانس فائف میں اور ایکس مانس فائف میں اور ایکس مانس نائن میں ٹھیک ہے تو ایکویشن سول کرنے بس کچھ کام نہیں ہے تو یہاں سے ایکس ایکس مانس فائف تو ایکس مانس فائف پلس ایکس ایکس مانس نائن ایکس مانس نائن ٹھیک ہے تو 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 کروس ملٹیپلائی کریں گے ٹو ایکس مانس فائف ایکس مانس نائن ایکس مانس نائن ایکس سکیر مانس فائف ایکس تو یہاں سے کیا کریں گے ٹو ایکس سکیر آجائے گا ٹھیک ہے اور مانس مانس فورٹین ایکس سوری 2x into minus 9 minus 18x اور 5x plus minus 23x اور 5x9 45 45 is equal to x تو minus 5x تو یہ پھر ہی question بن گئی اچھا اچھا ہے تو فرسٹ پائپ ایک کا نکالنا 1 by x کی ویلو نکالنی تو تو x سکیری در آئے گا تو x سکیری بچ جائے گا minus 5x یہ پلس کا ہو جائے گا اور 23x یہ ہے تو 18x پلس 45 is equal to 0 ایکویسن بن گئی تو یہاں سے x کی کیا ویلو آئے گی 45 کے فیکٹر کے آؤں گے 45 45 کے فیکٹر ہوں گے 15 گناہ 3 ٹھیک ہے اور minus 16 کے فیکٹر ہوں گے minus 15 minus 3 ٹھیک ہے تو آپ solve کرو گے تو x کی جو ویلو آئے گی وہ کنی آئے گی ایک تو 15 آئے گی اور ایک 3 آئے گی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی ہم ایک ویلو نہیں لے سکتے کونسی نہیں لے سکتے 3 نہیں لے سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اگر 3 لیں گے تو وہ c سے جلدی بھر دے گا تو ہمیں کیا لینے پڑے گی 15 لینے پڑے گی تو a کا میرا کیا مانا تھا میں نے x ٹھیک ہے تو x مانا تھا تو a کتنی دیر میں فیل کر دے گا x r میں فیل کر رہا تھا تو اس کا مطلب 15 r فیل کر دے گا ٹھیک ہے 15 r complete کر دے گا تو اس کا option ہوگا c next question 58 تو یہ نمبر رہا گیا تو 3 10 کیا ہوگا اس کا 3 10 کیا ہوگا اس کا تو 2 یہ 2 5 5 ٹھیک ہے تو کیا ہوگا 3 3 3 9 9 2 6 6 3 3 3 9 9 2 8 8 8 3 4 9 54 54 आपका राइट अंसर होगा ठीक है तो 59 6 करते है अब 59 59 तो compound interest का है ठीक है तो compound interest का formula क्या आता है P plus C I is equal to P into 1 plus R by 100 की power time ठीक है तो time निकालना तो period निकालना तो time निकालना तो principle कितना 30,000 तो amount कितना आजेगा 30,000 पलस 4,347 सुपया तो 3,4 3,4 7 ठीक है अब principle कितना 30,000 1 plus percentage 7 बटे 100 आर कितनी 7 time अब 3,000 को इदर लिया 30,000 बट divided by 30,000 is equal to 107 200 cut time तो 3 से cut करेंगे तो 11 44 27 9 ठीक है ये 100 00 200 तो मैं इसका सुकेर करूँगा तो 107 का सुकेर रिवाइड बाइ सो का अजलब सो का क्या है सुकेर तो 107 कभी क्या हो जाएगा सुकेर हो जाएगा तो 107 अपन सो ठीक तो देखो बेश सेम है तो पाउर क्या हो जाएगे एक्वल हो जाएगे तो टाइम कितना है गा 2 साल एए उप्सन आपका राइट होगा ठीक है तो इस एक्जाम का लास्ट कॉशन है 16 वहलाँ कि एक आदमी ने गाई परचेजगी 3000 में तो फर्स्ट आदमी ने CP किया 3000 का ठीक है तो SP कितना करेगा उसी दिन में SP 3600 का ठीक है यह सेकंड से बेश दिया इसने तो यह सेकंड से बेश दिया तो बोला कि दो साल के लिए लिया है क्रेडिट पर तो मतलब तो सेकंड का CP तो यह तो SP होगया यह तो SP होगया तो इसका CP कितना हो जाएगा CP कितना हो जाएगा 3700 दो साल के लिए 10% तो दो साल का 10% कितना होगया 20% ठीक है इंटू में 100 डिवाइड बाइ 100 पलस 20% तो 120 होगया ठीक है तो कट कर देंगे CP सेकंड का तो कितना हो 30 तो यह 30 गुना राज़र 3000 तो सेकंड का CP कितना हो 3000 फर्स्ट का कितना हो 3000 क्या दूस्रे कोई 5 दावा नहीं हुआ तो कितने आएगा 0% आपका गेन आएगा ठीक है ए ओप्शन तो यह था हमारे 20 कोस्टन जो कि अर्थमेटिक के हैं TGT English में तो उमीद करता हम आप पर सेस्टन में बचाया होगा तो इस थैंक्यू यह नहीं तेस्टन जाएगा